اور بات ہو رہی ہے کروکشیتر میں شفبال یادف کی سوال یہ ہے کیا شفبال یادف سماجوادی پارٹی سے اپنا گڑ بندھن ختم کریں گے یا پھر ایک بار پھر سے صلاح کی تصویریں سامنے آئیں گے اس پر لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس وقت ہم چلیں گے سیدھے راگوین سنگھ جی کے پاس راگوین سنگھ جی سوال بی جے پی پر بھی لگ رہے اور سماجوادی پارٹی کی نیتا ہے کہہ رہے اور تمام اور لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے حالانکہ کی کشب پرساد مورے اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ابھی بی جے پی میں کوئی ویکنسی نہیں ہے آخر کار اس کو کیا سمجھا جائے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑ بڑچ ہے ہم لوگ کو کسی کو دینے یا کسی کو دینے یا کسی کو نہ لینے یا کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے میں نے ابھی اپنے وقت میں کہا تھا اگر اکھلیس یادو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہماری ویچار دارہ کو سوکار کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی گریج نہیں ہے حالانکہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ مہودے بھارتی جنتہ پارٹی کو اوپر آروب لگا رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے ایک اگلی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر 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 رہے ہیں تین اگلی ان کے اوپر اوپر رہے ہیں کیا ان کی بارہ سے لے کر سترہ تک سرکاریں نہیں رہی ہیں یہ ہماری سرکار پر آروب لگا رہے ہیں یہ آراج اکتہ پڑی ہوئی ہے گنڈا گردی پڑی ہوئی ہے بجلی کی سمسیہ پڑی ہوئی ہے ان کی سرکاریں بھی دیکھی گئی ہیں اکتہ پڑی ہوئی ہے بجلی کی سمسیہ کی بات کر رہے ہیں ڈیو جیو 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 جا ہاتی ہے ان کو چوبیس گھنڈے بجلی ملتی تھی دہا چھتر میں باہم اس کین پانچ گھنڈے بجلی ملتی تھی سہری چھتر میں بارہ گھنڈے بجلی ملتی تھی یہ بجلی کے سمسیہ پڑی بات کر رہے ہیں بڑے بائے یہ بجلی میں نے لائٹین کے روسری میں ستالوں میں آپ رہا کرتا ہے دوزواتی جیو ٹھیک ہے اس کا جواب دیجئے اب آس حیدر جیس کا جواب دیجئے جنسہ پارٹی یہ بتا دے کہ آپ نے ایک بھی پاورت بلانگ استر پردیش میں جالو کیا ہو ایک میں آپ نے یونٹ برسی بنائی استر پردیش میں تو آپ بتا دیں آپ بات کریں سماجوازی پارٹی کی سرکار میں ریکارڈ اتفادت پڑا ہے بجنی کا استر پردیش میں دوسرا آپ اپراد کی بات کر رہے تھے گنڈا گردی کی بات کر رہے تھے پرسکس کو پرمانی NCRB کا آکڑا ہے یہ میرا آکڑا نہیں ہے گرہ منترا نے بھارت سرکار لیتا ہے اس کے اکورڈن چار سال سے اگر آپ کمپیر کریں تو 82000 کے قریب اپراد کی جتنا ہے اس طرد پردیش میں بڑھیں یہ بات پی جلتہ پارٹی یہ برکان ہے یہ ہمارے سمیت نہیں ہو آنکھ کے سمیت میں ہوا ہے آج انہی چیزوں پر فرطہ ڈالنے کے لیے ایسے برامت بھٹوں کو آپ جلتہ کے سامنے بار بار لانے کا کام کرتے ہیں تاکہ اصل وشیوں پر بات کرو آج بھارت بھی جلتہ پارٹی کی ایک ودایت لے گا آج لگا جائے گے ملکان ہو گی آپ چ Frank南 کے لیے ھائیں جاتے پرsters اپراد کے اپرادی جلتہ پارٹی کی اپرادیاں جہم رہے ہیں اپراد لگاتار بلتا جا رہا ہے آپ کہیں گے آپ ساتھ Coron Brilliant اپراد لوگوں میں آپ کے بیانوں میں اور آپ کے دیئے ہوئے آخروں میں سمانتا جن دن آ جائے گی ہم جاری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں رودھ پرتاب جی یہ بتائیے کہ جس طریقے سے یہ جنگ ہے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں شفپال پر حالاکہ یہ ہماری ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ کو حالاکہ کچھ موڑا بھی جا رہا ہے لگاتار سوال یہ ہے کہ شفپال ہے وہ راجنیتک منچوں سے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اپیقشا ہماری ہو رہی ہے آخرکار یہ جو اپیقشا کو دور ہے کس طریقے سے آگے چلتا رہے گا اور راجنیتک پنڈت ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شفپال یادف آزم کو کہی نہ کہی اپنے پالے میں لے جاتے ہیں تو بی جی پی ان کو ایک بڑا انام بھی دے دے گی دیکھیں ساری راجنیتک گرتیزیاں جو اتنے وقت کی چل رہی ہیں وہ آپ دیکھے گا گھوم پھر کے آزم خان پہ ہی آ رہی ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہوں چاہے سدین اویسی سے لے کر کانگریس ہو اور راستری لوگدل سے لے کر سوپال یادو جی ہوں ان کی دوری آزم خان بنتے جا رہے ہیں جس طریقے سے ایک ایک نیرے ٹیو چل رہا ہے تو کتنا حقیقت ہے یہ تو چناؤ ہی بتا پائے گا کیونکہ نیرے ٹیو کی پڑتال سب سے بہتر چناؤ کے رجل کر پاتے ہیں تو ایک نیرے ٹیو بہت چل رہا ہے کہ مسلموں کا موہ بھنگ ہو رہا سماج وادی پارٹی سے اور ساید اس وجہ سے بھی آزم خان سے ملنے کے لیے قطارے لمبی ہوتی جاری ہیں چاہے وہ کسی بیدل کی ہو تو ہو سکتا ہے سوپال جی کو یہ بھی دیا گیا ہو ذمہ لیکن دیکھیں اگر آپ دیکھیں سوپال یادو جی کے پورے پیٹرن کو یا پچھلے کچھ اتحاس کو تو سوپال یادو جی نے مجھے لگتا ہے کہ اپنے ایک اس تھان سے نیچے اس گھڑ بندن کے لیے پیروی کی یا ہی مارکت کی یا آگے بڑھ کے انہوں نے سویکار کیا جو ان کا قدھ ہے وہ اس سے نیچے ہے انہوں نے مانا اگر وہ بہت چرچیت راتھیاترہ اگر آپ کو یاد ہو کرہل کی جس میں ملائم سنگھ یادو جی اکھلیس جی اور سوپال جی تھے سوپال جی نے اس میں کہا میں نے اکھلیس کو نیتا مان لیا وہ سوپال یادو جو اپنی جیت کے لیے جانے جاتے تھے اپنے سکت روئیے کے لیے جانے جاتے تھے وہ اس بار بہت نرم دکھائی پڑے لیکن اگر آپ دیکھیں سماجوادی پارٹی کے پرپیکش کو جب اکھلیس جی ملنے گئے سوپال یادو سے تو اس دن ٹویٹ کیا کیا گیا کہ آج پرگستری سماجوادی پارٹی کے راستری ادھر سوپال یادو سے ماننی راستری ادھر سماجوادی پارٹی سوپال یادو نے ملاقات کی اس کو بدلہ بھی جا سکتا تھا آدھرنی اگر آج اترپردیس کی راجنیت کا مکھ مددہ سوپال یادو بن چکے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرول مددہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ مددہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ اتنے وقت کا ضروری مددہ ہے راجنیت ایک بار جب کروٹ لے کے سیدھے راستے پر آ جاتی تبھی وہ جنتہ کے مددوں کو ایڈرس کر پاتی ہے اتنے اترکار یہ مددہ بنا پڑا ہے تو سوپال یادو جی کے ساتھ سب سے بڑی جمیداری سماجوادی پارٹی کے اسے دیکھنا پڑے گا کہ سماجواد کی وہ کون سی کڑی ہے جو لگاتا ٹوٹ رہی ہے پردیب جی سوال یہ بھی ہے کہ جو یو پی بیٹ ہے یادو بیٹ ہے یو پی میں کہنا کہیں کنناوٹ فیروزباد فروکہ باد اٹاوہ مینپوری ایسے تمام زلے ہیں اگر شفپال یادو بی جے پی جاتے ہیں سماجوادی کنوا پوری طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یادو بیٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ بی جے پی کو ہوگا اور بہت بڑا نقصان سماجوادی پارٹی کو ہوگا کوئی بھی بڑا نیتہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے تو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتا ہے تو اس کا نقصان تو حالکہ وہ ابھی ایک الگ پارٹی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ایک سمجھوتا کیا تھا سماجوادی پارٹی کے ساتھ اور اب آگے بی جے پی لیتی ہے نہیں لیتی ہے کیا کرتی ہے لیکن ابھی فیلحال مددہ جو ہے شفپال یادو سے بڑا جو ہے وہ آجمخہ بنایا جا رہا ہے اور سارے کے ساری پرلکل پارٹیز لائن لگا کے صرف جو ہے وہ آجمخہ سے ملنے کے قواعد میں لگی ہے اور آجمخہ کے بہانے سماجوادی پارٹی کی جو مسلم سپورٹ ہے اس کو بھی چھوٹ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اگر آجمخہ نراج ہیں تو مطلب ہے کہ مسلم کومیٹی نراج ہیں وہ بھی ایک نیریٹیف تیار کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو ون ون پوزیشن ہے وہ بی جے پی کی ہے اور جو اپوزیشن جو ہے وہ بلکل بٹا ہوا ہے اور اس کو اور باٹا جا رہا ہے اور ضرورت اگر اپوزیشن خود اگر اپنے کو مجبوط نہیں کرے گا تو بکھر جائے گا ٹھیک ہے پردیپ سنگھ جی کانگریس پروکتہ آپ سے بھی ہم یہ جانیں گے کانگریس کہاں دیکھ پا رہی ہے اپنے آپ کو کیونکہ ان لوگوں کی تو چرچہ ہو رہی ہے لیکن کانگریس کی چرچہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے آخر کانگریس ایسے مددے کیوں نہیں مددے کی مددے کی مددے اس طرح کے مددے کسی اور رانیت در میں بھی ہم نشی طور پر اس پوری پہنس میں ہم پردیپ جی کے وقتب سے اور رد پتا جی کے وقتب سے آپ کو سمبت کرتے ہوئے بات کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہ اب یہ جو مددہ ہے جو آج اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاگر لینا چاہتے ہیں وہ وہ پورا راڈے تک دل لینا چاہتا ہے اس کے اس میں کہیں کہیں سمبات کی کمی ہے اور یہ چیز دیکھنی ہوگی سمباتی پارٹی کو کہ نیتا اکلیس یادو جی کو سبال جی کو دیکھنی ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی تو خوش ہو جاتی جائے سے ہی بھارتی ہے کہ کسی دوسرے راڈے تک دل میں بھرم کی استدھی آتی ان کے پیٹ میں گلگلے پوٹنے لگتے ہیں اور یہ یہ بتاتے نہیں اترپردیس کو گویندہ چار کے ساتھ انہوں نے چاہ کیا یہ بتاتے نہیں اترپردیس کیونکہ ملی منوہ جوسی کے ساتھ انہوں نے چاہ کیا اور یہ بتاتے نہیں ابھی رضیتاب جی لکشمی کاند باکفری جی کا نام لے رہے تھے جس دن وہ ادھیکش پت سے ہٹے تھے یمہا موٹساکیل سے بھی جب نیا ادھیکش بن رہا تھا وہ سبت لے رہا تھا یمہا موٹساکیل سے نکلے تھے اور آج بھی واپس نہیں آ پائے وہ میرٹ سے آپ کو بیان دیتے ہوئے ملے گا لکھنو کی دھرتی سے بیان دیتے ہوئے نہیں ملتے یہ بات بھی بارتی جانتہ پارٹی اپنے نتاؤں کے ساتھ جس طرح آج بھی جو سرکار اور کائمنٹ میں جو لوگ ہیں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی جانتہ پارٹی کی یا سنگ کی اپنے نتاؤں کو پیکشت نہیں کیا کیا لیکن آج بات آج بات کیا ہے آج بات یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ بڑی بڑی دنگیں آنکھ رہے تھے کہ پچھلی سرکاروں میں پچھلی سرکار میں سماجبادی کی پارٹی کے سرکار میں یہی جو ٹائمنگ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسی ٹائمنگ کا فائدہ تو کئی نہ کئی بجی پی اٹھا لیتی ہے انتہ پارٹی کے پروکتہ کے سچا ہی سامنے آنے دیجئے انہوں نے کہا کہ مافیا تنتر دوسری سرکاروں میں آیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں راجدانی نے اسٹین گن چلتے ہوئے پہلی بار کب دیکھا آپ کی سرکار میں دیکھا راجدانی نے پہلی بار یا بیدان سوا کے مکہ منتری آواز سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر اسٹین چلتے ہوئے دستر لاسے گرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی سرکار میں دیکھا اور پہلی بار سدن کے مکھیانے اتردیش کے مکہ منتری نے سدن کو بسوچت کیا کہ فلا مافیا مارا گیا دیکھا کہ مکہ منتری کو ب societal یہ آپ کا کارکال تا مہودے سریف کا سخ проходہ کا پانچ کار ہوئے راس ہوگوں نے گولی ماری تھی یہ آپ کا کارکال تھا ہے اور اس بار کے کارکال کہ آپ بات کرتے ہیں آج بھی میں کہہ سکتا ہوں ان لوگوں پہ جو منتری جو مانتری پت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مہ Migrep منторовوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی لکنوں پہ سورا سرکار چلا رہا ہے تو آپ کم سے کم ابراد کی بات تو نہ کیا کریں آج بھی مجھے طور پر آج آپ کو بات کرنی چاہیے کرونا کی چوتھی لہر کی آپ کو بات کرنی چاہیے 105 روپے کی بٹول کی آپ کو بات کرنی چاہیے بچوں کی بڑی ہوئی فیس کی آپ کو بات کرنی چاہیے تھی ایک ہزار روپے کی سرینڈر کی لیکن باتی انتہا پارٹی کے پرابکتہ مہود نلت جھازی کے ساتھ بپچ پر آروپ لگا رہے لیکن ہم بار بار کہتے ہیں آج بپچ کو ستر رہنے کی ضرورت ہے اور بنیادی مددوں پر سرکوں پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے راگوین سنگھ جی اس کا جواب دیجئے گھٹنائیں جو انہوں نے بتائی ہیں یہ گھٹنائیں کچھ تو گھٹنائیں ہوئی ہیں سویکار کرتے ہیں لیکن بہت سی گھٹنائیں انہوں نے سنکر بتائی ایک بتائی ایک بتائی ایک بتائی ایک بتائی ایک سمبران چینل پر آپ اٹھے وے ایک بتائی اپراہ دیکھ جو اسکتے ہو پچھلاؤتی دیتا ہو آپ کو آپ بتائیے برندہ دیتی کیا ساتھ ہے کہ آپ بتائیے کانگو جہاپ میں آپ کے بندی کیا ساتھ نہیں دیکھا آپ بتائیے ملی پوٹر میں اسٹے پہلی بارس ملی پوٹر میں اسٹے پہلی بارس اٹھ ساتھ نہیں دیکھتا میجے مجھے پر نگر کان میں 35 لوگ کی ہتیاں ہوئی تھی اور ایک بڑے رہتے کا آنٹھوں کو باتا ہے وہ ملی پارٹی کے ایک بہتے ہیں موسیقی 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 ہے اس کی جو جو پرابلمز ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے وپکش کے نیتاؤں کو بھی عام آدمی کے جو زندگی کے اہم بسلے ہیں ان پر کھڑے ہو کے باتشیت کرنی چاہیے نہ کی فلا نیتا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عام آدمی کی زندگی کیسے خوشحال ہو اس کے لیے لڑائی لڑنا زیادہ بڑی جروری بات ہے اروند یادف جی آپ سے سوال ہے کہ سی ایم یوگی اور شفپال یادف کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی سمند بھی علاقہ ان کے بہت اچھے ہیں کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے یونیفورم سیبل کوٹ کا انہوں نے سمرتھن کیا اور بھی تمام ایسے مددے ہیں ہم یہ پوری طریقے سے مانے کی بیچات جو ہے وہ بیچ چکی ہے اور اب صرف جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے بی جی پی میں شفپال جانے کا جو انتظار آپ کر رہی ہیں وہ سمیہ آنسار بہت ہی جلد نرنے لیا جائے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا رہی دو تین باتوں پہ میں آپ کا دھیانہ کرشن کروں گا پہلی بات آپ جو کامن سویل کوڈ کی بات کر رہی ہیں سچ یہ ہے کہ مانینی شفپال سین یادو جی نے بھارتی جنتہ پارٹی یا جنسنگ کے والے کامن سویل کوڈ کی انہوں نے نئی بات کی جو وہ لوہیہ جی نے جو باتیں کی تھی سدن کے اندر لوہیہ جی کے سمیہ میں جو باتیں ہوئی تھیں کامن سویل کوڈ کی اس کامن سویل کوڈ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جو سمجھوادی بیچار دھارہ کے انروپ تھے دوسری بات میں آؤں ابھی پردیپ کپور جی کہہ رہے تھے کہ اوپوزیسن لیڈر چلا گیا یہ چلا ایسا کچھ نہیں ہے مانینی شفپال سین یادو جی نے کبھی کرسی کی لولپتا والی راجنیت نہیں کیے آپ دیکھئے کہ یہی اوپوزیسن لیڈر رہتے ہوئے مانینی شفپال سینجی نے جب آدنی آجم خاص سمجھوادی پارٹی ری جوائننگ ہوئی تھے تو آدنی شفپال سینج یادو جی کو پانچ منٹ کا بھی سمیہ نہیں لگا تھا اور تورن تون ہو نے اوپوزیسن لیڈر سے اسٹھیپادی دیا تھا رودر جی کو یہ باتیں اچھی سے جنکاری ہوگی چونکہ اس سمیہ سب لوگ راجنیت میں کافی طریقے سے شکریے بھی تھے دوسری چیز آپ کہہ رہی تھی کہ کورسی کی بات بھارتی جنتہ پارٹی اور پردیپ کپور جی بھی کہہ رہے تھے کورسی کی اگر بات ہوتی تو بہت پہلے ہی ہم لوگ اپنا دیسہ تیہ کر لی ہوتے لیکن لوگ ہمارے کیا چاہتے ہیں مرکھ مدہ مانینی شفپال جی کے لیے رہتا ہے کہ ہمارے کرے کرتا ہمارے پزادکاری ہمارے لوگ کس انروپ چاہتے ہیں وہ سب سے بات کرتے ہیں ابھی بھی مانینی شفپال جی کریالے پہ یا کہیں ملتے ہیں تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا سجاؤ کیا آپ لوگ بتا دیجئے پرابلم تو سچ ہے کہ سمجھوادی پارٹی میں مانینی شفپال سنگیادو جی کو بار بار اپمانیت ہونا پڑا ہے اپمان کے ساتھ ساتھ اپیچھا بھی ہوئی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اپمان اور اپیچھا مانینی شفپال جی کی نہیں لوہیا جی جنیسور مصرا جی جی پرکاس نرائن جی کی جو بیراست کے روپ میں آدھرنی شفپال سنگیادو جی نیتا جی کے بات سنگھرس کر رہے تھے ان کی اپمان ہوتا ہے ان کی اپیچھا ہوتی ہے اور آج مانینی شفپال سنگھ اکلوتے ایسے نیتا نہیں ہے جن کا اپمان اور اپیچھا ہو رہی ہے آپ دیکھئے کہ سمجھوادی پارٹی میں جس طریقے سے یہ نو سمجھوادی لوگوں نے نیتا جی کے ساتھ سنگھرس کرنے والے سبھی لوگوں کا اپمان کیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے آج اسی اوپیچھا کے سکار آدھرنیا آدم خان صاحب ہیں کہ جیلوں میں 26 مہینوں سے بند ہیں اور کس طریقے کی کھانائے لگیں یہ بھی سچ ہے ہم آدم خان کے ساتھ ہیں ہم ملے بھی جائیں گے یہی تو میں کہتا ہوں سواتی جی کہ سمجھوادی پارٹی اور ان کے سرس نیتا آدھرنیا نیتا جی کے سہیوگی کے روپ میں جن لوگوں نے سنگھرس کیا ہے جن لوگوں نے آندولن کیا ہے جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں جن لوگوں نے شڑکوں پہ لاتھیا کھائی ہے جن لوگوں نے میاؤتی جی کے سرکار میں بر بر طریقے سے پیٹے گئے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ آج ان کا کیا حصر ہو رہا ہے سچائی آپ سے بتاؤں لوہیا جی کے ساندھ میں آدھرنیا سیو کمار بیریہ جی ojی راجنیت کرتے تھے نیتا جی کے ساتھ شروع کی ہیں भगاؤتی سنگھ جی نہیں ہے آدھرنیا بھگاؤتی سنگھ جی لوہیا جی کے ساندھ میں تھے لوہیا جی نے ان سب لوگوں کو اپنایا अ Apollo جی اس کا بھی جواب دے دیجئے اس سے پہلے شفپال یادव کبھی ملائم سنگھ یادव پر نہیں بولتے تھے سولی جی صرف شفپال جی کبھی بھی ملائم سنگھ یادف کے خلاف کبھی نہیں بولتے تھے ملائم سنگی آدف کو بھی جو سنگھرش کرنا چاہیے تھا دیکھیں 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 اب میں بتا رہا ہوں اس میں پوڑ مروڑ کے لوگوں نے بیان بنا دیئے سمجھوادی پارٹی کے لوگوں نے آدھنی سری سیوپال سنگی آدو جی نے یہ باتیں کہی کہ اگر نیتا جی چکی سانسد ہو بھی تھے آدھنی آجم خان صاحب بھی سانسد تھے آدھنی آخلے جی بھی سانسد تھے اگر نیتا جی کے نیتیتوں میں شمجھوادی پارٹی کا یہ جو نو نفت سرسنی تیتو ہے جو سنگھرش کرنا جانتا ہی نہیں صدن میں دھرنے پہ بیٹھنا جانتا ہی نہیں یہ لوگ لوگ سوا کے اندر بیٹھے ہوتے تو پردھان منتری جی بات کو مانتے ہیں یہ باتیں مانینی سری سیوپال جی نے کہی اس کو سمجھوادی پارٹی نے پورے طریقے سے تروڑ مروڑ کے پیس کیا سمیسر بہت کم ہے آپ کو پورا وقت دیا گیا بولنے کا اب اس کا جواب لے لیتے ہیں اباس حیدر جی بتائیے جس طریقے سے آرورپ لگ رہے کہیں نہ کہیں آرورپ آپ کی پارٹی پر ہے اخیلے شیادف پر ہے جس طریقے سے ہینڈل ان کو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ ناکام رہے اور بی جے پی یہ بھی آرورپ لگا رہی اور لوگ بھی آرورپ لگا رہے کہ جتنی مضبوطی سے وپخش کو مددے اٹھانے چاہیے تھے وہ مددے نہیں اٹھا رہے باقی جو آپ کی پارٹی میں جو کلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھومتی پھرتی دیکھ رہی اور مددے کہیں نہ کہیں گائب ہو جا رہے ہیں جتنی مضبوطی سے آپ کو اٹھانا چاہتے تھے نہیں اٹھا پا رہے آپ یہ بات اس پرش ہے کہ آرورپ لگائے نہیں جا رہے ہیں لگوائے جا رہے ہیں اور ابھی جیسا پردیب کپور جی بہت وریش پتھکار ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا ایک نیریکٹیب بنایا جا رہا ہے آپ بتائیے اتھا پردیش میں بپخش میں جنتہ کو مددوں کو لے کر کے سرک سے لے کر سنتر سرک مددان سباتک اگر کسی نے سنگرس کیا ہے تو سماج وادی پارٹی اور اکلیش آدھا ہو جی نے کیا ہے کہ اپال بھی کہاں دکھے آپ کو آج اگر اتھا پردیش کی جنتہ نے پتا نہیں ہے پورے پچھلے پان سالوں میں کتنے آمدولن ہم لوگ نے کیا ہے جیل ہم لوگ گیا ہے ہم لوگ کھا ہے گھروں میں سے راج نیت کرتے ہو اگر گھروں میں سے نکل گیا ہوتے تو سرکار منا لیے ہوتے سب کو پتا ہے کچھ نہیں سنگرس کرتے ہو راج بہون کو ہم نے گیرہ آئے راج بہون کو ہماری نیتا ہے جس طریقے سے بیدان سمائے کا گیرہ ہوتی ہے ہمارے نیتا ہوتے ہیں سمیشہ سماج وادی پارٹی نے ہمیشہ جنتہ کے مددوں پر اتنا ہوتا آپ دیکھئے ہم نے جنتہ کے مددوں پر اتنا ہوتا ہے اگر اتنا ہوتے پر اتنا ہوتے ہیں اگر شیوپال یاد ہو جن کے سمن تک ایسے تھے تو جب شیوپال جی صفحہ سے چناؤں لڑے تو بہت سارے ان کے جو پرموک ساتھی تھے وہ دوسرے پارٹیوں میں چلے گئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور پردیپ کپور جی بہت کم شبدوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے مددے پر ساتھ پروک سنچالیت ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لوگ ایم سبھی سنچالیت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں